اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ویجیٹیبل سپیکٹی یہ لیجی ہے میں نے جکڑا ہی تو آپ لوگوں نے بھی بڑا سا برتن لے لینا ہے اس میں ڈال دینا ہے ایک سپون نمک اور دو سپون ڈال دینا ہے اویل اور اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے پانی کو میں نے تقریباً دس منٹ پہلے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بوائل ہو بھی گیا اب میں نے لیا ہے ایک پیکٹ سپیکٹی کا جس میں سے میں ہاف سپیکٹی گرم پانی میں ڈال کے سپیکٹی کو بوائل کر لوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے بھی بڑا سا برتن لینا ہے تاکہ آپ لوگ کی سپیکٹی ٹوٹے نا اس کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں بوائل ہونے میں اس کو کور کر دیا میں نے سپیکٹی بوائل ہوگی ہے اب اس کو میں اس کا پانی نکال کے اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر کے سپرٹ کر لوں گے یہ لیا ہے جی میں نے ایک پیاز جس کو میں نے کٹ لیا ہے اور اس کو ڈال دیا ہے گڑاہی میں اور اس میں ڈال دیا ہے جی ایک کپ اوائل اور اس کو اس پیاز کو ہم نے برون بلکل بھی نہیں کرنا بلکہ اس کو ہاف کک کرنا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ اس کو بھی ایک منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں چکن وائل چکن میں ایڈ کر رہی ہوں اس کو یہ کک ہے تقریباً اس کو جسٹ ہم فرائی کریں گے صرف ایک منٹ کے لیے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جی ٹیمارٹر ایک میڈیم سائز کا لیا ہے میں نے ٹیمارٹر اس کو بھی فرائی کر لیں گے میں نے لی ہے جی ایک ہری مرچ جس کو میں نے بھریک بھریک کٹ لیا آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بنا کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ ریڈ مرچ ایک چمچ سالٹ ہاف سپون کالی مرچ ہاف سپون زیرا پاورڈر اور تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف چمچ کے قریب مہگی مسائل اب ہم سارے مسائلوں کو اچھے طریقے سے مون لیں گے صرف ایک منٹ کے لیے اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں جی ویجیٹیبل ویجیٹیبل میں میں نے لیا ہے جی باندھ کو بھی ایک گاجر لی ہے اور ایک شملا مرچ لی ہے جس کو میں نے کٹ لیا ہے اس کو فرائی کر لیں گے ایک منٹ کے لیے ویجیٹیبل کو بھی ہم نے ہاف کک ہی کرنا ہے فل کک نہیں کرنا اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک چمچ کے قریب قریب سویا سوس ایک چمچ چلی سوس ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ وائٹ سرک ایڈ کر رہی ہوں ان سب کو بھی ایک منٹ کے لیے کک کر لیں گے اور اس کو کور کر دیں گے ایک منٹ کے لیے ویجیٹیبل کوک ہوگی ہے اس کو ہاف کک ہی کرنا تھا ہم نے اور ہوگی ہے یہ اب ساتھ ہی میں اس کے ایڈ کر دوں گی سپیکٹی جو بوائل کی ہی ہے ہم نے پہلے سپیکٹی کو ڈال کے مکس کر دیا الحمدللہ دیکھ سکتے آپ لوگ سپیکٹی بلکل ریڈی ہے ہماری اب میں اس کی فانے لک دکھاتی آپ لوگوں کو الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے آپ لوگ فائنل لک آپ لوگ اسے خود بھی ٹرائے کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور ہمیں کومنٹ میں فیڈ بیک دینا نہ بولیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ پاک آپ سب کو دکھ پریشانیوں سے دو رکھیں آمین سمامین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اب ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ